آپ کو میں ڈارک سرکلز کو ختم کرنا کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی بہت آسانی سے صرف تین دن کے اندر اندر بلکل بھی مشکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے بہت آسانی سے بہت سستے میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ڈارک سرکلز ختم نہیں ہوتے اگر آپ کو ارلی ایج میں بھی یہ پرابلم ہو گیا تو تین سے چار دن کے اندر اندر آپ اسے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کر لیتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو پیک بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو دو ہی چیزوں سے بن جائے گا دو ہی انگریڈینٹس ہیں آدھا چمچ آپ کو حلدی کا لینے آپ ڈیلی اس کو فریش بنائیں وہ زیادہ بیسٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو تین سے چار چھوٹکی حلدی کے لینے ہے اور اس کے بعد ہمیں راو ملک چاہیے یعنی کہ کچھا دودھ اگر آپ کے پاس بکری کا دودھ آویلیبل ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ گائیں بیسٹ کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دودھ کچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا آپ اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ دودھ کا ملائے اور اس سے اچھے سے مکس کر لیں اور یہ آپ کا زبردستہ پیکٹ ریڈی ہو گیا کسی اور چیز کو اس میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے آپ کو ریزرٹس ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نائٹ ٹریٹمنٹ بھی بتا دیتی ہوں بعد میں اس کا استعمال بتا دیتے ہیں ایک ساپ کٹوری لیں گے اس میں آپ نے آدھا چمچ ملانی ہے پیٹرولیوم جیلی آپ کے پاس پیٹرولیوم جیلی ہے یا پھر آپ کے پاس ویزلین ہے آپ دونوں میں سے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں کا ایک صحیح آپ کو ریزرٹ ملے گا آدھا چمچ یہاں پہ میں پیٹرولیوم جیلی کا لے رہی ہوں یہ بھی صرف دو ہی چیز ہیں اور ان کے استعمال سے آپ نائٹ میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ تین سے چار دن میں آپ کو واضح ریزرٹ لازمی ملیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس میں بھی ہم ایک ہی انگریڈینٹ اور ایڈ کریں گے وہ ہے لیمن جوز ٹھیک ہو گیا لیمو کا رسبی اس میں آپ نے آدھا چیز پون ہی ملانا ہے زیادہ لیمو کا استعمال ہم نہیں کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہ اس طریقے سے مکس نہیں ہوگا اس کے لئے آپ ڈبل بوائلر پرسس پر اسے جو ہے وہ ملٹ کریں گے برطن میں پانی گرم کریں اور اس میں اسکٹوری کو رکھ دیجئے یہ ملٹ ہو جائے گا جس طریقے سے میں نے اسے ملٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ملٹ ہوگا آپ اس کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے تک یہ پڑا رہے گا تو یہ جم جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اسے ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو لیمن سپریٹ بھی نظر آئے تو ڈزن میٹر آپ اسے فنگر سے مکس کر کے اپلائی کر سکتے ہیں یہ دو ہی چیزیں ہیں اس میں بھی کوئی تیسری چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی یہ سادہ سے ہمارے جو ہے وہ ریمیڈیز ریڈی ہو گئے ہیں ان دونوں کے استعمال کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ جو ہم نے حلدی پیکٹ ریڈی کیا تھا اس کو اپنے کیا کرنے کسی بھی ٹائم ڈے ٹائم میں آپ نے اپنی آنکھوں کے راؤنڈ اسے براش سے اپلائی کریں کارٹن بال سے یا فنگر کی مدد سے اپلائی کریں اس کو اپلائی کر کے چھوڑ دیجئے رگڑنا نہیں ہے اور بیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں بیس منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر دینا ہے یا آپ گیلے ٹاول سے واش کر دیں یا جیسے بھی آپ کو ایزی لگے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے ڈیلی لازمے کرنا ہے بہت سستی بہت سادہ سی ہے یہ کرنے میں آپ کو کوئی بھی دشواری یا دکت نہیں ہوگی اب میں آپ کو نائٹ ٹائم ٹریٹمنٹ بتا دیتی ہوں یہ جو ہم نے بام ریڈی کی تھی یہ رات تک تو بہت آسانی سے جم جائے گا آٹھ سے دس دن آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج کے باہر بھی اور فریج کے اندر بھی تھوڑا سا اس پام کو لے کے آپ اپنی آنکھوں کے اراؤنڈ اچھے سے اس کو مساج کے لیے پورے ایک منٹ کے لیے گڑی کے مطابق ایک منٹ کے آپ کی سکن کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے گا آنکھوں کے اندر بھی نہیں جائے گا اور پھر آپ اسے ایک منٹ مساج کرنے کے بعد چھوڑ دیں اور اس کو سارے رات لگا رہنے دیں اس سے کیا ہوگا اگر آپ کے ان کے سلدی سٹین رہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے اگر آپ اس کو فوری ختم کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں کارٹن بول کو ڈپ کر کے اس سے ساپ کر سکتے ہیں سٹین چلے جائیں گے یہ دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں ان دونوں چیزوں کی استعمال سے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تین سے چار دن میں آپ کے ڈارک سرکل جتنے بھی پرانے ہوں گے جتنے بھی گہرے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں تو اس طرح سے ہمارا ڈارک سرکلز کا ٹریٹمنٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ اس کو لازمی استعمال کریں اگر آپ زیادہ چھے ریزلٹس جاتے ہیں تو دونوں کو ڈے اور نائٹ ٹائم دونوں چیزوں کو آپ لازمی استعمال کریں آپ بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں گرلز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی ایج کم ہے یا زیادہ ہے آپ اس کو یقین کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے لازمی ریزلٹ میں لے گا تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف کیونکہ ویڈیو ہماری ختم ہو چکے ہیں لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ نیک نیت ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو سمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا انسان اسی طرف جاتا ہے جہاں اسے جانا چاہیے امید کرتے ہیں